آج جون کی پچیس سال دوہزار بیس ہے اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش کا پروگرام دوربین آج کے اس پروگرام میں ہم بندبست پاکستان میں سندھ میں لاپتہ افراد کے عوالے سے بات کریں گے سندھ میں اسی مہینے میں لاپتہ افراد کی تعداد میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزستہ دنوں وائس فار میسیم پرسن صاحب سندھ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سارے سندھ میں قوم دوس تحریک کے کلاف آپریشن تھیز کر دیا گیا ہے اسی ہفتے گولارچی یعنی بدین سے جی اے سندھ قومی محاذ آری سر کا رہنما محفوظ اسماعیل نوتکانی پاکستانی فورسز کے آتم گرفتار کرنے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیئے گئے ہیں جبکہ دوسرے دن بدین سے سمار ملہ اور سکر سے الائی بکش مرکن کو بھی جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے جام شورو سے جسکم بشیر خان کے رہنما جاوید شورو جی ایم شورو اجازتہین احسان تیونو کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا گزشتہ ہفتے پانچ دنوں میں سندھ بر سے ساتھ سے زائد سندھی قوم دوست کارکنان کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے جبکہ سہولہ جون کو اٹھارہ مہینے سے جبری طور پر لاپتہ ایک کارکن نیاز لاشاری کی کراچی میں مسک شدہ لاش پیک دی گئی اور اس سے قبل بھی کہیں سندھی قوم دوست کارکنان گرفتاریوں کے بعد لاپتہ کیا جا چکے ہیں وائز پار میسیم پرسنز آف سندھ کی رہنما سہرت لوہار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بر میں شروع کیے جانے والے ریاستی آپریشن اور جبری گمشدگیوں کے کلاف چبیس ستائیس اور اٹھائیس جون کو کراچی اہدراباد اور لارکانر سمیت سندھ بر میں مسلسل اعتجاجی کیمپین شروع کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے شرکت کے لیے سندھ کے تمام سیاسی سماجی قوم دوست جماعتوں اور انسانی عقوق کے کارکران کو اپیل کی ہے سورٹ لوہار نے عالمی برادری اقوام متحدہ ایمنسٹری انٹرنیشنل ایشین یومن رائٹس کمیشن یورپی یونین سمیت دنیا کے تمام محذب ممالک اور انسانی عقوق کی تنظیموں کو اس بارے میں آگا کرتے پر اپیل کیا ہے کہ وہ پاکستانی ریاست پر اپنا عالمی سیاسی و سفارتی دباؤ ڈالیں کہ پاکستانی فورسز سندھ بلوچستان اور کے پی کے میں سندھیوں بلوچوں اور پشتونوں کی نسل کشی بند کرے اور وہاں سے اپنی فورسز کو باہر نکالے اسی حوالے سے ہم نے 22 جون کو وائس فار میسیم پرسنزاب سندھ کی کنوینر سورٹ لطیف لوہار سے گفتگو کی جسے ہم آج آپ سامہین کی قدمت میں پیش کر رہے ہیں جی شکریہ آپ نے رابطہ کیا حاصل میں نیاز لاشاری کے ساتھ جو بتایا گیا تھا اس کے ساتھ یہ کیٹر بارڈی جنہا ہسپیٹر میں ملی ہے وہ ہمارے کارکن نہیں تھے مطلب کہ ہمارے یہاں جو سندھی ایکٹیویسٹ ہیں وہ ان میں سے نہیں تھا وہ کسی اور جماعت سے تھا شاید کوئی امکی ام لندن کا تھا ان سے واپستہ تھا وہ اور ان کے ساتھ شاید اس کی ریٹ بارڈی تھی زیادہ ان کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہے کیونکہ ہمیں بس نیاز لاشاری کا بتا تھا جو کہ دوبارہ مطلب اس کو اٹھایا گیا تھا پہلے اس کو اٹھایا گیا تھا اپریل میں 2017 میں اس کے ساتھ بلاول چانڈیوں بھی تھا اور نیاز لاشاری بھی تھا دونوں کو ساتھ اٹھایا تھا اور اس کے بعد ان کو بارہ مہینے کے بعد ان دونوں کی کانفرنس کی تھی بلاول کی اور نیاز لاشاری کی ان دونوں کی ہیدر آباد میں کانفرنس کر کے ان کو ظاہر کیا تھا کچھ مطلب جھوٹے کیس وغیرہ میں پھر اس کے بعد کچھ مہینے بعد پھر دوبار ایٹی سی کوڈ ہیدر آباد سے نیاز لاشاری کو بھی اٹھا کے گم کر دیا گیا تھا جس کو بارہ مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور بلاول کو بھی اس کے گھر سے شاید اٹھا گیا ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہے اور بارہ مہینے کے بعد اس طرح سے مطلب بلاول سوری نیاز لاشاری کی جو ڈیٹ پارٹی یہ ملی تھی اس کو وولی لگا کے ان کو مار دیا تھا اس سن میں ابھی جو لاپتہ اپراد ہیں ان کی تعداد پچھاس سے زائد ہیں مطلب وہ جو بیان ہم نے جاری کیا تھا اس میں یہ تھا کہ مطلب پچھاس سے زائد جو ہمارے جو کومی ایکٹویسٹ ہیں وہ لاپتہ ہیں مطلب ٹوٹر اوورال مطلب ایک دن میں نہیں تھا وہ پہلے بھی کچھ کم ہیں اور ان دنوں کچھ اس سفتے میں بھی درجنوں کارکونوں کو اٹھا کے گم کر دیا گیا ہے مطلب جو کارکون انہوں نے اٹھائے ہیں وہ کسی نہ کسی تنظیم سے واپستا ہے کوئی اجاز کماری طرح سے ہے کوئی اجاز کم بے سے ہے کوئی جس مم سے ہے کوئی ایسیو پی سے ہے یہ نہیں ہے جن کو اٹھا کے گم کر دیتے ہیں وہ ساری کی ساری آزاد پسند جو تنظیم ہیں جو آزادی چاہتے ہیں ان کے کارکونے مطلب زیادہ تو انہیں کئی کارکونے جو آزادی پسند تنظیم ہیں لیکن میں سے کچھ ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو اس ریاست کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں اس سسٹم کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں ان پارٹیاں کو بھی ان میں سے کچھ کارکونوں کو انہوں نے اٹھایا بھی ریسنٹلی آج ہی امکل شہید بھٹو کی جو پارٹی ہے ان میں سے ان لوگوں نے رتو دیرے سے لالا نام کا کچھ بندہ ہے کارکون ہے جو ان لوگوں نے اٹھایا ہے اس کے علاوہ سائن جی ایم سید جو ہے ان کے پوتے کی پارٹی ہے چنج یونائیٹیٹ پارٹی ان میں سے کچھ لاپتہ ہے اس طرح سے کارکونوں کو اٹھا کے گھم کر دیا ہے یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو بندے ہیں وہ صرف آزاد پسند تنظیم ہیں جو ان سے واپسہ ہے نہیں یہ ہر کسی کو اٹھا کے گھم کر دیتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے حق کے لئے آواز اٹھائے اپنے حق کے لئے جدوجہت کرے بات کرے ان سب کو یہ اٹھا کے گھم کر دیتے ہیں یہ لازم ہے کلیل ہے کہ انسانی حقوق کی ایک سنگین مطلب لطار ہے یہ انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے کسی بھی ملک میں جا کے دیکھ لیں کہیں پر بھی جا کے دیکھ لیں نہ کوئی ایسا قانون ہے نہ کوئی آئین ہے کہ آپ ایسے بندوں کو اس طرح سے ان کے گھروں میں گز کر ان کے ماں و بینوں کے سامنے ان پر تشدد کر کے ان کو اٹھا کے لے کے جائیں پھر سالوں کے سال ان کو پتہ نہیں کہاں پر رکھیں اور ان کی پیاروں کو جو بھی پتہ نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے پھر کچھ سالوں بعد کچھ مہینے بعد ان کی لاشیں انہیں ملیں تو بہت عذیت کیفیت ہے ہمارے ساتھ دیکھنے تو یہ بہت نائنسا یہاں ہو رہے ہیں نہ صرف سندھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کا مطلب ہے کہ یہاں پر ولوچستان ہیں کیپی کے ہیں جو پختون خواہ جو جو بند وہاں کے ایکٹیویسٹ ہیں ان کو دیکھ لیں ان کے بہت ان لوگوں نے مارے ہیں پاکستان کے دارونے اور ولوچستان کی حالت تو سب کو پتہ اس کے علاوہ سندھ کے اندر بھی یہ حالت ان لوگوں نے شروع کر دی ہے یہ اس طرح سے بھی حیر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مطلب ہم اپنی دھرتی کے وارث اپنے وطن کے مالک ہیں ہمارے ساتھ مطلب یہ اس طرح سے سلوک کرتے ہیں جس طرح جیسے کہہ لیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کوئی فتر کیا کیا ہے یا کوئی فتر کیا ہوا علاقہ ہو جیسے اور یہ اس طرح سے ہمارے کارکونوں کو ہمارے بندوں کو مہار رہے ہیں سدھی سے مطلب یہ ایک نسل کشی کر رہے ہیں کہ نہ بھئی یہاں پر نہ سندھی رہے نہ یہاں بلوچ رہے نہ بہتون رہے بس ان لوگوں کو یہاں کی سرزمین یہاں کی وسائل چاہیے یہاں کی لوگ نہیں چاہیے سانداروں کی یہ جو جبی گمشودیوں کا سلسلہ ہے یہ تو سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ ابھی تک ان کا جاری ہے کیونکہ پہلے بھی ہم سٹرگل میں تھے ہمارے بابا کو دو سال جو نارمل لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا وہ نارمل بیسے نہیں مطلب ان کی دبیت ابھی تک مطلب سے اٹھ نہیں ہوئی تو یہ اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے گم کر دیتے ہیں ان پر تشدد کر ان پر ٹورچر کر ان کو نارمل نہیں رکھتے پر جب وہ بندے واپس آتے ہیں تو وہ نارمل نہیں ہوتے موسیقی